السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی سیمپل ریسٹرانٹ سٹائل غارلک سوس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ اسے فرائیڈ چکن یا پھر کسی فرائیڈ آئٹم کے ساتھ یا پھر پیزا کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک پین میں میں ایک کپ پانی لے رہی ہوں یہ روم ٹیمپریچر کا پانی ہے اس کے اندر میں شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ کارن فلار کے اور اسے میں اچھی طرح سے پہلے مکس کر لوں گی تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمپ پاکی نہ رہے اب تک میں نے فلیم آن نہیں کی ہے جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ فلیم آن کریں اور اب اسے اتنی دیر تک کک کرنا ہے جب تک کہ یہ تھک اور گلاوسی ہو جائے اسے کک کرتے ہوئے مستقل اس میں چمچ چلاتے رہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمپ نہ بنے جیسے جیسے یہ کک ہوتا جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہو کر ٹرانسلیوسنٹ ہوتا چلا جائے گا جب اس میں بابلز بننے لگی ہیں اور یہ اچھی طرح سے تھک ہو جائے تب آپ چولے کو بند کر دیجئے جب یہ مکسٹر تھک ہو جائے تب آپ چولے کو بند کر دیجئے اور اس مکسٹر کو اب آپ روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیجئے یہ تھنڈا ہو کر کسٹرڈ کی طرح سیٹ ہو جائے گا اسے میں ہلکا سا میش کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اسے بلینڈر میں ٹرانسل کر دیا ہے ساتھی اس میں شامل کر دیجئے چار کھانے کے چمچ دودھ کے ایک بڑے لیمن کا جوس لیا ہے جو تقریباً ایک کھانے کے چمچ کے برابر ہے ایک چائے کا چمچ سفید سر کا دو بڑے جوی لہسن کے اس میں آپ لہسن کا پیسٹ مت ایڈ کیجئے گا اس سوس کے لئے آپ کو فریش لہسن کی ضرورت ہوگی ساتھی اس میں ایک چائے کا چمچ نمک کا شامل کر دیں اور اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیجئے بلینڈ ہو کر جب یہ مکسٹر اچھی طرح سموث ہو جائے تب آپ اس کے اندر آئل شامل کریں گے مشین آن رہے گی اور اس میں بہت سلولی آئل ایڈ کرتے رہنا ہے اس میں میں تقریباً آدھا کپ تیل کا شامل کر رہی ہوں اگر زیادہ آئل ایک ساتھ اس میں شامل کر دیا یا زیادہ سپیٹ سے ایڈ کر دیا تو اس کی کنسسٹنسی میونیز کی طرح نہیں بن پائے گی بہت سیمپل سی اگلیس آپ کی گارلک میو یا پھر گارلک ساوس بلکل ریڈی ہے بلینڈر سے نکالتے ہوئے اگر آپ کو اس کی کنسسٹنسی تھوڑی تین لگی تو گھبرائیے گا نہیں کیونکہ بلینڈر اتنی دیر سے چلتا ہے جس کی وجہ سے اس میں تھوڑی گربی آ جاتی ہے تھوڑی دیر میں ہی یہ روم ٹیمپریچر پہ پرفیکٹ کنسسٹنسی کی ہو جائے گی اگر یہ ریسی پہ آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ